اسلام علیکم میرا نام ہے ادنان اور میں آپ لوگ کی بھیجی کی ہورر سٹوریز کو نریٹ کرتا ہوں اور اگر آپ بھی مجھ سے اپنی سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ایک وارس اپ نمبر ہے اور ایک ایمیل ایڈریس آپ جیسے چاہیں مجھے اپنی سٹوری سمنٹ کروا سکتے ہیں میں بیس سٹوری سلیک کر کے اس پر نریٹ کر دوں گا اس کا کریڈٹ آپ کو ہی دوں گا تو آج میں آپ کے لئے ایک لانگ سٹوری لے کر آیا ہوں سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے ایک سفر کے بارے میں میری زیادہ تر آرڈینس کو سفر کی سٹوریز بہت پسند ہے سٹوری ہمیں دانیال نے سنڈ کی ہے تو چلتے ہیں دانیال کی سٹوری یونیک ہی زبانی سنتے ہیں لیکن اس سے پہلے سٹوری کو لائک کر دیں نئی بات میں نہیں ابھی کیونکہ آپ لوگ سو جاتے ہو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف میرا نام دانیال ہے اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا سب سے بھیانک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس واقعے نے مجھے پاگل کر کے رکھ دیا کچھ عرصے کے لئے میرا دماغ نے بالکل یہی کام کرنا چھوڑ دیا لیکن پھر میں آہستہ آہستہ سنبھل گیا اور یہ بات سمجھ گیا کہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے جب تک ہم اس دنیا میں موجود ہیں ایسے کئی واقعات سے ہمارا پالا پڑ سکتا ہے میری پوری فیملی بلوجستان میں مین سٹی میں اپنے کام کے سلسلے میں بلوجستان کی سرحد والے علاقے میں رہتا تھا یہ ان دنوں کی بات ہے جب ملک میں کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن لگا ورکرز کو بھی چھٹی ہو گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے اس وقت سوشل ڈسٹنس بہت ضروری تھا اور ہمیں خود بھی ایک دوسرے کے قریب بیٹھنے ایک دوسرے کو چھونے سے وہم لگا کرتا تھا اس لئے ہم ایک مناسب فاصلے پر رہا کرتے تھے میں بھی اپنے دفتر کے تمام ضروری کام نپٹا کر جب گھر کے لئے نکلا تو شام کے چھے بچ چکے تھے میں اپنی پرسنل کاری میں جا رہا تھا اس لئے مجھے کسی بات کی کوئی فکر نہیں تھے میں آرام سے یہ سارا راستہ تیہ کر سکتا تھا مگر میں نہیں جانتا تھا کہ آگے بری قسمت مجھے کام پر لے جانے والی ہے جن علاقوں میں میں کام کرتا تھا ان کا باہری راستہ بنجر اور ویران پڑا ہوتا تھا لیکن میں قدر آباد علاقوں تک بخیر آفیت آیا تھا میرے ساتھ کوئی بھی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا تھا راستے میں میں نے ایک ہوتل پر گاڑی روکے رات کا کھانا بھی کھایا تھا سب کچھ اچھا اور معمول کے مطابق ہو رہا تھا لیکن آگے کیا کچھ ہونے والا تھا میں اس بات سے بے خبر اپنی مستی میں مگن تھا رات کے تقریباً گیارہ بچ چکے تھے میں نے ہوتل پر دو گھنٹے سٹے کیا تھا میں محویت سے سفر کر رہا تھا کہ اچانک ہی برف باری شروع ہو گئی موسم کے تیور بدل گیا تھے اور اب میرے لئے بھی اپنے سفر کی فکر کرنا سروری ہو گیا تھا کیونکہ میرا گھرہ بھی دھائی گھنٹے کے مسافت پر تھا اور آستہ قدر غیر آباد تھا لیکن پھر بھی مجھے اتنی فکر نہیں ہوئی پہلے ہلکی ہلکی بودھا باندھی ہو رہی تھی لیکن اب تیز بارش شروع ہو چکی تھی میرے ہوش اس وقت اڑے جب معمول کے راستے پر تیز بارش کی ویرس سے لگایا گیا بلوک میں نے دیکھا اب یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا تھا کچھ پیچھے جا کر ایک شارٹ کرتا لیکن وہ راستہ انتہائی خیر آباد تھا اور وہاں سے دن کے وقت بھی کوئی نہیں گزرتا تھا لوگوں نے اس راستے کے بارے میں عجیب و غریب باتیں پھلا رکھی تھی سب کا کہنا تھا کہ وہ جگہ آس سیب زدہ ہے یہ ہانٹیڈ پلیس ہیں لیکن مجھے کسی کی بات پر کوئی اقین نہیں تھا مجھے یہ لگتا تھا کہ ہو نہ ہو یہاں پر ڈاکو نے اپنے اڈے لگا رکھے ہوں گے اور لوگوں کو اس جگہ سے دور رکھنے کے لیے اس سے ہانٹیڈ پلیس مشہور کر دیا ہوگا یہ سب سوچتے ہوئے میں نے اس راستے پر اپنی گاڑی ڈال دی اس راستے میں میں ڈیڑھ گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ جاتا مجھے یہی مناسب لگا تھا اور میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ سیدھے راستے پر بلوک لگا ہوا تھا مگر میرا یہ شکر زیادہ دیر تک میرے دل میں اپنی جگہ قائم نہ رکھ سکا میں اپنے دھیان میں گاڑی چلا رہا تھا جب اچانک ہی میرے راستے میں کالی پلی آگئے میری گاڑی کی بڑی ہیڈ لائٹس روشن نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس بلی کو نہ دیکھ پاتا لیکن سڑک پر بیٹھی ہوئی وہ بلی بلکل بھی نہیں گھبرائی بلکہ وہ اپنی سلخانکوں سے گاڑی کی طرف کھولتی جا رہی تھی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کی وجہ سے بھی وہ اپنی آنکھوں کو نہیں جھپک پا رہی تھی مجھے بلی کی اس درجہ جورت پر حسی بھی آ رہی تھی میں نے تو یہ راستہ ابھی چند کلومیٹر بھی تیہ نہیں کیا تھا اور ایک بلی بھی میرا راستہ کاٹ رہی تھی یہ سب باتیں مجھے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی میں نے زور زور سے ہارڈ دینا شروع کیا وہ بلی مجھے گھورتے ہوئے ایک طرف چھاڑیوں میں چلی گئی میں نے دوبارہ سے گاڑی سرارٹ کی اور چلانا شروع کر دی ہر طرف مکمل سناٹا تھا کہیں پر کوئی روشنی کی لکیر بھی نظر نہیں آ رہی تھی گاڑی کی ہیڈ لائٹ نے ہی سڑک پر روشنی کر رکھی تھی جس کی وجہ سے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا رہا تھا میں حیران ہو رہا تھا کہ اس قدر بہترین لوکیشن کی جگہ پر بھی کوئی ہوتل یا دکان وغیرہ نہیں بنائی گئی نہ ہی یہاں پر کوئی ہاؤسنگ سوسائیٹی بنائی گئی تھی حالانکہ یہ راستہ دو بڑی روڈز کو آپس میں ملاتا تھا یہاں پر تو گہما گہمی کا عالم ہونا چاہیے تھا میں اپنی سوچ کے گھوڑے دڑھا رہا تھا جب اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رکھی اب مجھے کچھ پریشانی ہوئی کیونکہ میں جانتا تھا اس راستے پر کہیں پر بھی کوئی ہوتل نہیں ہے اکیلے میں یہاں پر پوری رات نہیں گزار سکتا تھا اور گاڑی کا کام تو مجھے بالکل بھی نہیں آتا تھا میں گاڑی سے باہر نکلا اور خود ہی گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے لگا مگر مجھے گاڑی کا کوئی بھی فالٹ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں گاڑی کی چھت پر چڑ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا جب بہت دور مجھے روشنی کی ایک لکی نظر آئی میں نے گاڑی کو وہیں چھوڑا اور روشنی کی طرف چل پڑا کیونکہ مجھے کسی صورت منظور نہیں تھا کہ میں گاڑی پر رات گزارتا میں بند اور گھٹن زدہ جگہوں پر زیادہ دیر نہیں رہ سکتا تھا میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور روشنی کی لکیر کی طرف چلنے لگا میں چلتا ہی جا رہا تھا لیکن راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ راستہ طویل سے طویل ترین ہوتا جا رہا ہے چلتے چلتے اچانک ہی میرے کانوں میں ایک آواز سنائی تھی اور میری چیخ نکل گئی کیونکہ میں نے اچانک ہی اس آواز کو سنا تھا یہ بلی کی چنگھار تھی میں نے موبائل کی روشنی میں نے اس آواز کی طرف ماری تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہانہ رہی کہ وہی کالی بلی جو اس راستے پر مجھے ملی تھی اس وقت میرے سامنے تھی اور پہلے کی طرح اس وقت بھی سرک آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی میں نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اپنی سانس درست کی اس ویران راستے پر چلتے ہوئے میرا اپنا دل بھی گبرانے لگا تھا شاید اس وجہ سے ایک بلی کی چنگھار پر بھی میرا رد امل اتنا غیر فطری سا تھا بہرحال میں اس بلی کو نظر انداز کے دوبارہ روشنی کی لکیر کی طرف بڑھنے لگا مگر آگے جا کر میری حیرت کی انتہانہ رہی جب میں نے دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا شاید مجھے روشنی کی اس لکیر کا فہم ہوا تھا پھر میں جیسے ہی پلٹا میرے سامنے سیاہ لبادے میں ملبوس ایک عورت کھڑی ہوئی تھی اس کی آنکھیں چمک رہی تھی اور سیاہ رات میں بھی لمبے بال ہوا میں لہراتے ہوئے صاف تکھائی دے رہے تھے میں نے حیرت سے اس عورت کی طرف دیکھا رات کے اس پہر ویرانے میں جب یہاں پر بڑے سے بڑا بہادر مرد بھی ٹر جائے یہ عورت کیا کر رہی تھی میرے ذہن میں بھی یہ سوال اپر آیا جب وہ عورت مسکرائی اس کی مسکراہت مجھے بہت ہی پرسرار لگ رہی تھی لیکن مجھے یہاں پر کسی زیرو کو دیکھ کر کچھ تسلی بھی محسوس ہوئی میں آگے بڑھا اور اس سے کہا کیا یہاں کوئی ورکشاپ وغیرہ ہے یا کوئی ایسا ٹھکانہ جہاں پر رات بسر کی جا سکے میری گاڑی خراب ہو چکی مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ رات کو اس ورانے میں میں کہاں جاؤں گاڑی میں رات نہیں گزار سکتا کیونکہ مجھے بن جگہوں پر بے حد گھٹن محسوس ہوتی ہے میری بات سن کر عورت مسکرانے لگی اور کہنے لگی یہ جگہ وران کہاں ہے ورانہ تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آرہا دیکھو دو کتی رونک لگی ہوئی ہے اس کی ایسی بات سن کر مجھے اس کی دماغی خالت پر شبہ ہوا یقیناً یہ عورت اپنے حواس میں نہیں تھی ورنہ یہاں پر کبھی بھی موجود نہ ہوتی اس قدر تاریخی میں عورت کا ہونا بنتا ہی نہیں تھا میں نے تنزیہ اس سے کہا کہ اس پرورانک جگہ پر مجھے کسی ورکشاپ کا پتہ بتا سکتی ہیں اس نے کہا کہ جہاں پر آپ کی گاڑی کھڑی ہے وہیں سے بائیں طرف ایک چھوٹی سی سڑک ہوگی اس پر اتر جائیں تو آپ کو ورکشاپ مل جائے گی میں اپنی گاڑی کے پاس چلا گیا لیکن ڈھونڈنے پر بھی مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا میں ادھر ادھر پھٹکتا پھر رہا تھا مجھے غصہ بھی آ رہا تھا کیا ہو جاتا اگر میں راستے والے ہوتل میں ہی رات پھر کے لیے قیام کر لیتا کم اس کم اس طرح ورانے میں مارا مارا پھرنے سے تو بہتر تھا یہ جگہ ہانٹڈ پلیس ہوتی نہ ہوتی لیکن وران حد سے زیادہ تھی ایسا ورانہ چھوٹ دل کو گھبرات میں مبتلا کر دیں میں راستہ ڈھونڈتے ہوئے تھک گیا تو میں نے زور سے اس عورت کو آواز دیں اس سے درخواست کی کہ مجھے راستہ نہیں مل رہا اگر وہ کہیں آس پاس ہے تو پلیس مجھے آ کر راستہ بتا دیں یہ کہہ کر میں جیسے ہی پلٹا تو ایک دم سے میری چیخ نکل گئی کیونکہ وہ عورت کہیں اور نہیں بلکہ میری گاڑی کی ٹگی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی وہ ایک دم سے ہسنے لگی لیکن اس کی ہنسی میں بلیوں کی جنگھار واضح طور پر محسوس کر سکتا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کہیں ایک بلیاں مل کر چیخ رہی ہوں یا آپس میں لڑ رہی ہوں مجھے ایک دم اس سے خوف محسوس ہوا لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کر لیا اور اسے کہا مجھے راستہ نہیں مل رہا تو اس نے اپنی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا اس کی انگلیاں پتلی اور لمبی تھی اور یہ ناخن بالکل کسی بلی کی طرح تھے جو سیاہ رنگ کے تھے میں راستے کی طرف دیکھنے کی بجائے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتا جا رہا تھا میرا دم کھٹنے لگا تھا اس نے مجھے تسلی دی اور کہا وہ دیکھو سڑک میں نے سامنے دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ سامنے ہی سڑک موجود تھی میں نے اب تک یہاں پر کوئی پیس چکر کاٹے تھے لیکن مجھے یہ سڑک نظر نہیں آئی تھی میں نے خود کو کوسا اور اس کا شکریہ دا کرتے ہوئے گاڑی کو دھکا لگانا شروع کر دیا کیونکہ وہ اتنی دیر میں میرے گاڑی سے نیچے اتر چکی تھی وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی لیکن میں جیسے ہی ورکشاپ کے پاس پہنچا اور مڑ کر دیکھا تو وہ غائب تھی حالبتہ راستے والی کالی بلی سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہی تھی میں اس عورت اور بلی کے چکر میں گھنچکر بن گیا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے عورت ہی بلی تھی میں بلی کی طرف دیکھتا جا رہا تھا جب کسی نے میرے کاندے پر ہاتھ رکھا تو ایک بار پھر سے میں برے طریقے سے ڈر گیا میں نے پیچھے ہو کر دیکھا تو ایک چودہ سالہ بچہ کھڑا ہوا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا صاحب کہ آپ کو کوئی مدد چاہیے میں نے اس کے پیچھے دیکھا تو پیچھے ایک چھوٹی سی ورکشاپ موجود تھی میں نے سکھ کا سانس لیا اور کہا جہاں میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور بڑی مشکل سے آپ کی ورکشاپ کا پتہ ملایا کیا میری گاڑی ٹھیک کر دیں گے بچہ مسکراتے ہوئے مجھے اندر لے گیا سردی کافی زیادہ بڑھ گئی تھی تیز بارش کی وجہ سے میرا رینکوٹ اور جوتے وغیرہ گندے ہو چکے تھے میں نے اتار کر رکھ دیا تب وہ چودہ سالہ لڑکا میرے لیے کہوہ لے کر آیا اس ورکشاپ میں چودہ سالہ لڑکے کے علاوہ ایک بزرگ آدمی ایک مرد اور عورت موجود تھے میں ان کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا جب بچے نے آ کر کہا صاحب جی آپ کی گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے تب بزرگ بولے بیٹا رات بہت کیا رہی ہے اور یہ جگہ بھی کچھ محفوظ نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ تم یہی رات گزار لو لیکن ایک ہی کمرے میں مرد عورت اور بزرگ اور بچے کے درمیان رات گزارنا مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا میں نے ان سے دعا کی درخواست کی اور کہا کہ مجھے اگر ضروری کام نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی بات مان لیتا یہ کہہ کر میں نے انہیں کچھ پیسے دیئے اور خدا حافظ کہتے ہوئے آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھا میں نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور ایک بار پھر سے اسی راستے پر آ گیا جہاں پر میری گاڑی خراب ہوئی تھی اب میں گاڑی کو تیزی سے بکھا رہا تھا تاکہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے سفر کر لوں اور اپنے گھر پہنچ سکو یہاں پر بھٹکتے ہوئے میں بالکل ہی گھبرا گیا تھا تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے مجھے ایسا لگا جیسے پھر سے وہ حصے آلیباس والی عورت سڑک پر کھڑی ہوئی ہے میں حیران بھی ہو رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا تھا یہ اپنے گھر کیوں نہیں جا رہی اس طرح سے سڑک پر ماری ماری کیوں کھٹک رہی ہے اس طرح سے بند سور کر سڑک پر کھڑے ہونا اچھی عورتوں کی نشانی نہیں تھی میں اس کے پاس سے گاڑی گزار کر لے گیا تھا لیکن پھر گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی اور بیک ویو میرر میں دیکھا تو یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ بیک ویو میرر میں ایک سیاہ بلی کا سایا تھا میں نے گھڑکی سے سر باہر نکال کر دیکھا تو سامنے وہ عورت کڑی ہوئی تھی جبکہ میں جیسے ہی گاڑی کے اندر بیٹھا اور شیشے میں دیکھا اس میں وہی بلی سرخانخوں سے مجھے گھورتی ہوئی نظر آ رہی تھی اس کی نظروں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے اب وہ مجھ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے میں نے اچانک ہی کلمہ طیبہ کا فرد کرنا شروع کیا وہاں سے نکل آیا نہ جانے کیا ہوا تھا کہ رات اتنی لمبی ہو چکی تھی مجھے کچھ بھی ہوش نہیں تھا میں بس گاڑی کو چلاتا جا رہا تھا میں اس جگہ سے کافی دور نکل آیا تھا لیکن ویرانہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا میں نے گاڑی پر وقت دیکھا تو مجھے لگا کہ اب کچھ ہی وقت رہ گیا ہے جب میں اس ویرانے سے نکل کر بڑی روڈ پر پہنچ جاؤں گا اور پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اچانک مجھے تین لوگ سڑک کنارے کھڑے ہوئے دکھائی دئیے ان کی گاڑی بھی خراب ہو چکی تھی مجھے اپنے اوپر بیٹنے والی تمام صورتحال یاد آئی تو میں نے قریب جا کر گاڑی روک لی اور ان لوگوں سے نرمی سے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ لوگ یہاں پر کیوں کھڑے ہوئے وہ لوگ کافی محضب لگ رہے تھے ان میں سے مرد آگے پڑھا اور اس نے مجھ سے کہا ہماری گاڑی یہاں پر خراب ہو گئی ہے بڑی روڈ بلوک ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ شارٹ کٹ لیا تھا لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے کسی مصیبت کو دعوت دے لی ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے ری رئی صحیح قصر وارش نے پوری کر دی ہے اگر اکیلا ہوتا تو گاڑی میں رات گزار لیتا لیکن میرے ساتھ میری فیملی بھی ہے دور سے آپ کی گاڑی آتی ہوئی دیکھی تو یہ سوچ کا سڑک پر ٹھہر گئے کہ شاید آپ ہماری مدد کریں میں نے خوش دلی سے انہیں خوش آمدیت کا اور اپنی گاڑی میں بٹھا لیا یہ فیملی کافی اچھی تھی وہ دونوں ہسپنڈ وائپ اور ساتھ میں ان کا ایک چھے سالہ بیٹا تھا انہوں نے میرے گھر کے ساتھ والے فیز میں ہی جانا تھا اس لئے پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی شاید ان کے ساتھ میرا یہ سفر بھی کچھ اچھا گزر جاتا ورنہ اس بلی نما عورت نے تو مجھے خوف میں مبتلا کر دیا تھا مجھ سے زیادہ تر مرد اور بچہ ہی باتیں کر رہے تھے جب تک وہ عورت بلکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی وہ شاید کوئی پردیتار عورت تھی اور زیادہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی آدمی جس کے نام حمدان تھا وہ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا ہم دونوں باتیں کرتے جا رہے تھے جب ایک بار پھر سے میری گاڑی نے جھٹکا کھایا اور رک گئی میں نے زور سے سٹیرنگ پر ہاتھ مارا اور پہلے ہی اپنی گاڑی خراب ہونے کی تمام صورتحال بتائی تب عمدان نے میری بات کی تعاید کرتے ہوئے بتایا کہ میں نے بھی سن رکھا ہے کہ یہ ہانٹیڈ پلیس ہے اور صفلی یہاں سے کوئی بھی نہیں گزا سکتا یہاں سے گزرنے والوں کے ساتھ کئی ایک واقعات اور حاساس پیش آتے ہیں اور کئی ایک تو ایسے ہیں جو واپس بھی نہیں آتے تو میرے ذہن میں اچانک ہی وہ عورت اور بلی کی ملی جلی صورتیں گھومنے لگیں اور حمدان اور لوگوں کی کئی ہوئی باتوں پر یقین آنے لگا میں ابھی حمدان کو تمام صورتحال بتا کر اسے مزید خوف میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا تھا میں نہیں چاہتا تھا جس خوف میں اس وقت میں مبتلا ہو رہا ہوں اس کا شکار حمدان بھی ہو جائے ہم نے یہی تیع کیا کہ گاڑی میں بیٹھ کر ذکرہ اسکار کرتے ہوئے سو جاتے ہیں اور صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا کیونکہ حمدان کو بھی گاڑی ٹھیک کرانا نہیں آتا تھا ہم وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہی دھول تاشوں کی آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئی ہم حیران ہو رہے تھے کہ اس ویرانے میں دھول تاشے کون بجھا رہا ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ لوگ مل کر ناچ گانا کر رہے ہوں ان کا گانا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی جشن کا محول ہو ہم ابھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے جب ایک روشنیوں سے بھرپور گروہ ہمیں اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کی بارا جا رہے ہو وہ لوگ غیر معمولی قد کے لوگ تھے عورتوں نے چمکیلے بڑکیلے کپڑے پہن رکھے تھے وہ الگ ٹولی میں رکھس کر رہی تھی جبکہ مرد حضرات الگ ٹولی میں رکھس کر رہے تھے جبکہ سب سے آگے دھول بجانے والے لوگ تھے وہ ایک ہی نکتے پر اپنی آنکھوں کو مرکوس کیے ہو جا رہے تھے میں ان کی تمام حرکتوں کو بغور نوٹ کہہ رہا تھا کیونکہ اس بلی اور عورت والا واقعہ میرے ساتھ پہلے بھی ہو چکا تھا جس نے مجھے اب ان لوگ کا مشاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا ان میں سے ایک شخص نے آ کر ہماری گاڑی کے شیشے پر ہاتھ مارا تو میں نے گاڑی کا شیشہ کھول دیا اس نے کہا کہ آپ لوگ اگر کسی مصیبت میں ہیں تو ہمیں بتائیں ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں جس پر مجھے کچھ کہنے سے پہلے ہی حمدان بول پڑا کہ جی ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے جب ہماری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور اب ہم یہاں پر بھس گئے ہیں ہمیں گاڑی ٹھیک کرنا نہیں آتی اگر آپ میں سے کوئی موٹر مکینک ہے تو پلیز ہماری گاڑی کو چیک کر لیں جس پر اس شخص نے بتایا کہ اسے گاڑی وغیرہ ٹھیک کرنا تو نہیں آتی لیکن وہ ہمارے لئے رات گزارنے کا بندوبست کر سکتے ہیں یہاں سے کچھ دور ہماری شادی ہے اور ہم پرات لے کر جا رہے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہماری شادی میں شرکت کر سکتے ہیں اس طرح آپ کے وقت پھکڑ جائے گا اور جلدی صبح نمدار ہو جائے گی تو آپ لوگ اپنے گھروں کو چلے جائیے گا اس کی بات سن کر میں چپ ہو گیا جب ہمدان جانے کے لئے راضی نظر آ رہا تھا میں نے اسے روکنا چاہا لیکن ان سب کے سامنے میں نہیں روک سکتا تھا اس طرح وہ لوگ ہمدان کو اس کی بیوی اور بچے کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے جبکہ میں نے جانے سے صاف انکار کر دیا تھا اور کہا تھا میں یہی پر اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہوں ہو سکتا ہے رات میں کوئی موٹر مکینک مل جائے اور میں اپنی گاڑی ٹھیک کرا لوں لوگوں نے مجھے اضرار کیا لیکن میں نے جانے سے مازد کر لی تب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے ایک بار پھر سے ان کی دھولتاشوں کی آوازیں شروع ہو گئیں لیکن اس بار مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ آوازیں میرے کانوں میں ہتھوڑے کی ترمان انت لگ رہی ہوں میں نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور جب تک دھولتاشوں کی آوازیں آنا بند نہیں ہو گئیں میں نے اپنے کانوں سے ہاتھ نہیں ہٹا میرے سر میں عجیب قسم کا در شروع ہو گیا تھا ان کی شادی میں نہ جا کر میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی تھی خود ہی اپنے لئے مسئیبت کا آواز لی تھی اس بات کا مجھے اندازہ نہیں تھا دھولتاشوں کی آوازیں بند ہوئیں تو میں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا لیکن سامنے کا منظر بھی مجھے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا ایسا لگ رہا تھا سامنے ایک بڑا گروہ جن کے ہلیے عجیب سے تھے انہوں نے سر سے پیر تک سیار عبادے پہن رکھے تھے اور چہروں کو نکاب سے ڈھام رکھا تھا وہ تیزی سے میری طرف آ رہے تھے وہ سب تیز آواز میں چیخ رہے تھے اور رو رہے تھے جیسے کسی کی میت پر ماتم کر رہے ہیں ان کے رونے کی آوازیں جیسے پورے علاقے میں گونج رہی تھی اور میرے دماغ کو جنجوڑ رہی تھی ان آوازوں کو سن کر میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے وہ سب میری گاڑی سے چمٹ گئے اور میری گاڑی کو زور زور سے ہلانے لگے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ شیشہ توڑ کر مجھے باہر نکال لیں گے میں بے حد خوف زیادہ ہو گیا تھا جل ہی دل میں جتنی بھی قرآنی آیات یاد تھیں ان کا فرد کرنا شروع کر دیا یہ لوگ عجیب سی وحشی درندے معلوم ہو رہے تھے میں جتنا ان کی طرف دیکھ رہا تھا اتنا ہی ان کی آواز میرے کانوں میں زیادہ شدت سے گونج رہی تھی اس لئے میں نے گاڑی کے سٹیرنگ پر اپنا سر رکھ دیا اور خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا کچھ وقت بعد یہ آوازیں تھم گئی لیکن میرا دماغ بالکل سن ہو چکا تھا نہ جانے وجہ وہاں ایک ہی حالت میں بیٹھے کتی دیر گزر گئی جب گاڑی کے شیشے پر کسی نے ہاتھ مارا تو میں نے چونک کر دیکھا یہ دستک معمولی سی تھی جیسے کوئی انسان دے رہا تھا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ چرواہے کے حلیے میں شخص کھڑا ہوا تھا میں نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا اس سے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا صاحب کیا آپ کو کسی مدد کی عزرت ہے تو مجھے بتائیں میں آپ کی ہر طرح کی مدد کرنے کے لئے تیار ہوں میں نے اسے کہا میری گاڑی خراب ہو گئی اور مجھے اپنی گھر جانا یہاں ویرانے میں بھٹک بھٹک کر میں تھک گیا ہوں تو اس چرواہے نے ہم دردی بھرے نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا میں آپ کی گاڑی ٹھیک کر دیتا ہوں اس نے میری گاڑی کو چیک کرنا شروع کیا تو کہنے لگا دیکھیں میں نے جب اپنی گاڑی کو سٹارٹ کیا تو یہ واقعی ہی سٹارٹ ہو گئی تھی وہ چرواہا کہنے لگا آپ میرے ساتھ گھر چلیے آرام کر لیجئے یہاں پر آپ اکیلے پریشان ہوتے رہیں گے اس کی باتوں میں کچھ نہ کچھ تو تھا میں نے چوک کر اس کی طرف دیکھا اور ویرانے کے رازوں کا پتہ چلانے کے لئے اس کے ساتھ چل پڑا لیکن ابھی ہم کچھ ہی دور گئے تھے جب مجھے حمدان اس کی فیملی آتے دکھائی تھے وہ سب بہت خوشی خوشی ہماری طرف آ رہے تھے اور میں حیران رہ گیا میں حمدان کو نہیں بتا سکتا تھا کہ یہاں حیرانے میں بیٹھے وہے میرے ساتھ کون سا واقعہ پیش آیا اور میں کس قدر برے حالات سے گزراؤں کیونکہ میں اس کے ساتھ موجود اس کی فیملی کو پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا اس لئے میں نے وہی کھڑے کھڑے چرواہے سے معذرت کی اور اس کے گھر کا پتہ پوچھا میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس سے ملنے ضرور ہوں گا اور چرواہہ بھی جانتا تھا کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا کیونکہ اس نے میری آنکھوں میں تجسس و پریشانی دیکھ لی تھی حمدان میرے پاس پہنچا اور خوشی خوشی بتانے لگا شادی میں بہت مزا آیا اگر تم چلتے تو تمہیں بھی ویکینا مزا آتا کھانا اتنا لذیز تھا کہ کھا کھا کر پیٹ بھر گیا لیکن نیت نہیں بھری چرواہہ نے حمدان کو مبارک بات دی تو حمدان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور مجھے بھی تجسس ہوا کہ وہ حمدان کو کس چیز کی مبارک دے رہا ہے حمدان نے کہا کس چیز کی مبارک بات دے رہے ہو اس نے کہا اپنے زندہ سلامت واپس آنے کی مبارک بات قبول کر لیجئے حمدان اس سے مزید سوال کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے بچے نے شور مچانا شروع کر دیا کہ گھر چلتے ہیں بات کو بیج میں چھوڑا اور ہم چرواہے سے اجازت لے کر گھر کے لیے روانہ ہو گئے ہم کچھ کلومیٹر آگے چلے تھے اس وقت سار نظر آنے لگے وزر کی ازانیں چاروں طرف پھیل گئیں رضا میں ایک سکون سا اتر آیا اور اب میں نے آرام سے گاڑی چلانا شروع کر دی حمدان اور اس کی فیملی سو چکے تھے اور میں آرام سے گاڑی چلا رہا تھا میں جلدی سے بڑے روڈ پر آ گیا اس سے کچھ کلومیٹر فاصلے پر اپنے گھر جانے سے پہلے میں نے حمدان اور اس کی فیملی کو اس کے فیز میں اتارا اور پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا گھر پہنچ کر میں نے امی چیزے پیار لیا اور ڈسٹرپ نہ کرنے کا کہتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا پیدر پہ ہونے والے واقعات نے میرے ذہن کو اتنا تھکا دیا تھا کہ مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں آ رہا تھا میں صبح کا سویا شام چار بجے اٹھا نیند پوری ہو جانے کی وجہ سے میری طبیعت قدر پہتر تھی میں فریش ہو چکا تھا میرے ذہن میں یہ بات آ چکی تھی کہ میں نے چروائے سنبھلنے کے لیے جانا ہے لیکن اب شام دھل چکی تھی اور میں رات کو دوبارہ اس ورانے میں جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا اس لئے ماں سے باتیں کرنے لگا میں نے رات کا کھانا لگایا کھانا کھانے کے بعد سکون سے سو گیا کیونکہ صبح مجھے جلدی اٹھنا تھا اور چروائے سے ملنے کے لیے نکلنا تھا صبح ہوتے ہی میں اس چروائے کے بتایا ہوئے پتے پر جا پہنچا حیرت کی بات یہ تھی کہ دن کی روشنی میں اس سڑک پر کچھ بھی عجیب و غریب نظر نہیں آیا تھا اکہ تکہ گاڑی بھی گزرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی چروہا اتنی جلدی میں مجھے اپنے پاس دیکھ کر مسکرہ اٹھا اور کہنے لگا صاحب جی مجھے تو لگا تھا آپ ہفتہ دو ہفتہ لگائیں گے آنے میں لیکن آپ تو اگلے دن ہی آن پہنچیں جس پر میں مسکرہ دیا اور کہا کہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا مجھے چین نہیں آنے والا تھا اس لئے میں چلدی چلا آیا چروہا نے اپنے گھر کے چھوٹے سے مہمان خانے میں مجھے بٹھایا اور خود گھر کے اندر چلا گیا کچھ دیر بعد وہ کہوے کا ایک بڑا سکپ اور سوجی کے بنے ہوئے کچھ بسکٹ لے کر میرے پاس آن بیٹھا اور کہنے لگا صاحب جی آپ جلدی سے سوال کرتے جائیں تاکہ میں ان کا جواب دیتا جاؤں جس پر میں نے اسے کہا سب سے پہلے تو مجھے اس کالی بلی اور عورت کے بارے میں بتاؤ مجھے لگ رہا تھا کہ جتنا میں سوچ رہا ہوں تم اس سے کچھ زیادہ ہی جانتے ہوگے چروہا مسکرہ دیا اور کہنے لگا وہ کالی بلی اور سیال عبادے والی بسورت عورت ایک ہی مخلوق ہیں میں نے کہا اتنا تو میں سمجھ چکا ہوں لیکن یہ ہے کیا چیز جس پر چروہا نے آنکھوں کو گھماتے ہوئے کہا یہ ایک افریت ہے جو راستے میں گزرنے والے کا راستہ رکھتی ہے انہیں راستہ بھٹکاتی ہے اور جب کوئی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اسے مار ڈالتی ہے آپ بھلے انسان ہیں اس لئے اس کے قبضے میں آنے سے بچ گیا یہ پہلے ایک عورت ہوا کرتی تھی جو یہاں پر تنہا رہتی تھی کسی اجنبی مسافر نے اس کے گھر میں پنا لی اور پھر اس کی عزت پامال کرنے کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو گیا اس کے بعد اس عورت نے خودکشی کر لی مرنے کے بعد بھی اسے چین نہیں آیا وہ ایک خوبصورت عورت کے روپ میں لوگوں کے سامنے آنے لگی وہ لوگوں کو راستے سے بھٹکا کر دور لے جاتی اور جو بھی تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے قریب ہونے لگتا ہے اسے مار ڈالتی ہے جبکہ جو کوئی اس کے وجود میں دلشتشی نہیں لیتا اسے چھوڑ دیتی ہے البتہ ڈراتی ضرور ہے تاکہ وہ دوبارہ اس راستے سے نہ گزرے اس کی بات سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر ہے اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا شکر ہے میں عام مردوں کی طرح نہیں تھا کہ کسی بھی عورت کو دیکھ کر اس پر لٹو ہو جاتا تو دوستے یہ تھی میری آج کی سٹوری اگر آپ کو ڈر لگاؤ تو مجھے کومنٹ میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹفکیشن آن کر لیں اس سے ہو گئی ہے کہ آپ میری ہورر سٹوریز فیملی کا حصہ بن جائیں گے اور میری سٹوری کے نئے آنے والے نوٹفکیشنز آپ تک پہنچ آیا کریں گے